بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سچی خبر دوستو اس میں آپ کو جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس میں ہمارا کسی سے کے صاحب کوئی خلاف نہیں لیکن آپ کو یہ ضرور بتانے کے لیے کہ آپ اسے دیکھیں اور نہ صرف لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں چھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے یہ ہمارا مقصد صرف اور لی یہ ہوتا ہے ان کو پاکستان کی عوام نے الیکٹ نہیں کرنا بلکہ وہ الیکشن بیچنا کے اوپر زیادہ اعتماد رکھتے ہیں پچیس جولائے کشمیر کا الیکشن اور اس کے بعد سیالکورٹ کے الیکشن کے بعد ایک تماشا جاری ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر چین سے میم میم سے سواد دال پوری علف بے کی کہانی ہے اور اس کے بعد دو بیانیے دس بیانیے بیس بیانیے سو بیانیے یہ کیوں شور برپا ہے یہ کیوں شور کیا جا رہا ہے اور یہ تماشا کیوں لگایا جا رہا ہے تو میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں آئین قانون اور ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ ہے جو نواز شریف شباز شریف اور پوری قیادت سمیت جو جو لوگ ووٹر کارکن پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں ان کا بیانیہ آئین اور قانون کی بالا دستی کا ہے ان کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا ہے اور وہی بیانیہ نواز شریف شباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن اور ووٹر کا ہے اور کیوں پچیس جولائے کے بعد اور تب تب یہ شور مچایا جاتا ہے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صرف اس وقت جس وقت الیکشن چوری کرنا ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ شور مچاتے ہیں جو الیکشن چور ہیں جو ایک سال سے الیکشن چوری کرنے کا کی تیاری کر رہے تھے اے جے کے میں یہ وہ لوگ ہیں جو روز آئین شکنی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روز پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر ڈکا ڈالتے ہیں یہ جھوٹے لٹیرے ایٹی ایمز مافیاز ملک کے اوپر تین سال سے مسلط ہیں اور یہ دوسروں کے اوپر بھئی مسلم لیگ نون کے اندر دو بیانیوں سو بیانیوں دس بیانیوں اس سے پاکستان کی عوام کے اوپر جو آپ کا مہنگائی کا توفان ہے آپ نے جو پاکستان کی عوام کو بجٹ کے بعد دھائی سال جو ملک کے ساتھ کیا اور بجٹ کے اندر جو دو ہزار اکیس کا بجٹ تھا اور آج تک جو ملک کے عوام کے اوپر آپ مہنگائی کا توفان ہو بے روزگاری ہو پاکستان کی عوام آج ان آئین شکنوں جن کو دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن کو چوری کر کر مسلط کیا گیا اس دن بھی پچیس جلائے تھی اور اس کی سزا پاکستان کی عوام آج تک بھگت رہی ہے یہ وہ شور مچاتے ہیں جو روز آئین توڑتے ہیں یہ جان بوچ کر شور مچایا جاتا ہے تو میں نے واضح کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بیانیاں ہے ووٹ کو عزت دو آئین اور قانون کی پاسداری اور جس طرح اس بیانیے پر چلتے ہوئے نواز شریف اور شباز شریف نے اس ملکی اور عوام کی خدمت کی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف اور شباز شریف کو عوام کے اوپر اعتماد ہے اور جو لوگ ہر روز عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں چوری کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ان کا اعتماد اپنے ایٹی ایمز مافیاس کے اوپر ہوتا ہے اس لیے ہر روز پولیسی بنتی ہے کہ کس طرح عوام کا آٹا چوری ہو چینی چوری ہو آٹا مہنگا ہو چینی مہنگی ہو اور ایٹی ایمز اور مافیاس کی جیبوں کو بھرا جائیں یہ ہے اصل مقصد جس وقت کشمیر فروشی کر رہے تھے تو امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے اور جب موڈی کیمپین کر رہا تھا تو موڈی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا یہ اس وقت بھی شور کیا جاتا ہے یہ اس وقت بھی ڈائیورٹ کیا جاتا ہے جس وقت بجٹ آتا ہے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کہا تھا کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگے گا کوئی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی جن صرف اس لیے یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش اس لیے کہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی سولہ فیصد پر پہنچ گئی جو غریب عوام کے لیے بیس فیصد تک پہنچ چکی ہے آج ملک کی مہنگی ترین اس وقت بجلی اور گیس ہے الین جی اس وقت مہنگی ترین ملک کی تاریخ میں سب سے مہنگی خریدی گئی آج اس لیے یہ تماشا کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر سولہ ہزار عرب کا کرزہ لے لیا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پینتیس عرب کا براؤڈ شیٹ کے اندر گئے تو تھے نواز شریف کے اساسوں کو پکڑنے وہاں پینتیس عرب اور اس پینتیس عرب خالی وہ ہے جو براؤڈ شیٹ نے کلیم کیا اور کوٹ نے کہا ہے اگر نہ دیا تو اکاؤنٹ سے نکال لیا جائے گا پاکستان کے ایمبیسی کے ہائی کمیشن کے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے اور یہ تو صرف پینتیس عرب وہ ہے جو کلیم ہوا ہے اس کے علاوہ جو خرچہ کیا گیا انہوں نے آج کوئی جواب دینے والا نہیں ہے یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے جو ایکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لے کر آئے تھے لوگوں پر جھوٹے الزام کا پوری اپوزیشن کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں ڈالنے کے باوجود جو بیانیاں دفن ہو گیا آج معافی مانگتے ہیں شباز شریف سے عمران خان صاحب کہ ہم نے آپ کو مجھے معاف کر دو میں نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا تھا چار سال کوٹ میں جواب جمع نہیں کرایا جو کہا تھا دس عرب کی پینما میں آفر کی ہے اور آج معافی مانگتے ہیں ویڈرو کرنے کو کہتے ہیں ڈیفرمیشن کیس جو شباز شریف نے ان کے خلاف کیا اس کے بعد جو شباز شریف پر الزام لگایا کہ لنڈن میں وہ جو ڈیفڈ کے پیسوں کے اوپر ڈیلی میل کا وہاں معافی مانگتے ہیں لنڈن ہائی کورٹ کے اندر جب ڈیفرمیشن آف ہائیسٹ آرڈر واضح ہوتی ہے اس لیے یہ تماشا لگایا جاتا ہے اس لیے یہ شور برپا کیا جاتا ہے پچھلے تین سال کے اندر تاریخی منگائی تاریخی کرزہ تاریخی بجلی اور گیس کی قیمت تاریخی آٹے اور چینی کی قیمت وہ کہاں گیا چینی کمیشن وہ کہاں گیا آٹا کمیشن آج پاکستان کی عوام اگر آٹا خریدے چینی خریدے کھانے کا تیل خریدے راشن خریدے تو بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں اگر بچوں کی فیس دے تو گھر کا کرایا دینے کے پیسے نہیں ہیں اگر گھر کا کرایا دیں تو دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں پانسو فیصد دوائی مہنگی ساڑھے پانسو ارب کا آٹے میں ڈاکا ساڑھے چھے سو ارب کا چینی میں ڈاکا اور ہر روز ڈاکا پڑھ رہا ہے کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں جہاد پر جا رہا ہوں عمران صاحب کہتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں تو عوام پر مہنگائی کا عذاب ڈالنے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو جہاد کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ نے عوام پچاس لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا یہ تماشا اس لیے کیے جاتا ہے مسلم لیگ نون کے اندر کتنے بیانی ہیں پاکستان کی عوام کو پچاس لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا دو کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا آج عوام کے پاس نہ بجلی نہ گیس نہ کرائے کے پیسے نوجوان آج نوکریوں کے بغیر اور پچاس لاکھ لوگوں کو بے روزگار اور دو کروڑ لوگوں کو مزید غریب کر دیا کہا تھا ٹیکس نہیں لگائیں گے تین سو ساٹھ ارب کے انڈیریکٹک ٹیکس لگائے گئے آج پیٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے یہ اس لیے تماشا کیا جاتا ہے اور جس وقت الیکشن چوری کیا جاتا ہے جس وقت آٹی ایس بٹھایا جاتا ہے آہ تچیس جولائے دو ہزار اٹھارہ کو بھی آٹی ایس پیٹھا تھا تو پاکستان کی عوام آج وہ سزا بوقت رہی ہے کشمیر کے اندر بھی آپ نے جو جو دھاندری کی ہے چھ لاکھ والا چھبیس سیٹیں پانچ لاکھ والا پانچ سیٹیں چھ سیٹیں اور چار لاکھ والا گیارہ سیٹیں کتنی شفافیت ہے الیکشن کے اندر اور شور کس کے اوپر برپا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کتنے بیانی ہیں نون سے شین شین آپ پوری علف سے یہ تک اردو پڑھیں یا آپ ایک سے لے کر سو تک گنتی پڑھیں مسلم لیگ نون کا ایک ہی بیانیہ اور انشاءاللہ یہی بیانیہ جب تک مسلم لیگ نون ہے یہی بیانیہ پاکستان کی عوام کے لیے جاری رہے گا اور یہی بیانیہ شباز شریف اور نواز شریف کا بیانیہ ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تماشا اس لیے کہ اس وقت اس وقت جولائے کے اندر صرف ایک مہینہ جولائے کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے اور کیا تماشا ہے یہ تماشا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بیورو آف سٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ جولائے کے اندر تاریخی مہنگائی ہوئی ہے پر ایک آون جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں جس میں آٹا ہے چینی ہے گیس ہے کھانے کا تیل ہے دوائی ہے بجلی اور گیس کے بل ہیں ایک آون چیزیں جولائے کے مہینے میں تاریخی مہنگی ہوئی ہیں آج پاکستان کی عوام جس قیمت کے اوپر ابھی اسلام آباد کے اندر ایک سو بیس روپے کلو چینی بھک رہی ہے کدھر گئی کدھر گیا وہ چینی کمیشن وہاں جا کے عدالت میں کہتے ہیں ہمیں جانگیر ترین سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی کیونکہ وہ ای ٹی ایم ہے جو ای ٹی ایم پلانٹ کیے تھے نا اے جے کے میں ان کو بھی آج آرام آگیا ہے ان کو بھی کافی آرام آیا ہوگا آج کیونکہ یہ تو عمران خان کی عادت ہے کہ پیسے کھاؤ ای ٹی ایم سے پیسے نکالو مافیاس کی جبے بھرو اور پھر جھنڈی کراؤ اس لیے پاکستان کی عوام اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ ایل این جی جو آپ کو وہ ایل این جی جو اس حکومت کو اس حکومت کو جس کے اوپر شاید خکان اور مفتا اسماعیل جو ہے وہ جیل گیا جو نو روپے کی اس وقت جو پی ایم نے ایل این جی خریدی وہ ان کو مل رہی تھی اور انہوں نے پندرہ روپے پچیس پیسے جو ہے پندرہ ڈالر پچیس پیسے جو کہ ستر فیصد زیادہ پیسے ہیں جو مسلم لیگ نون کی ایل این جی تھی یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے ہر روز صبح اوٹ کر اور جس وقت جو بیس ملین ڈالر یہ زیادہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکال کر اپنے ای ٹی ایمز مافیاز کو دیں گے آج نکال دیا اس وزیر کو جس وقت یہ سکینڈل آ رہا تھا دی جہا روپے کی ایل این جی مل رہی تھی تیرہ روپے کی اس کو پندرہ روپے پچیس پندرہ ڈالر پچیس پیس پچیس کے اوپر خریدا گیا کوئی جواب دینے والا ہے کہ آج سالانہ سالانہ دو عرب ڈالر پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا اس ایل این جی کے معاہدے کے اوپر جو ہر کارگو لیا جائے گا اس کے اوپر دو میلین ڈالر دیا جائے گا پاکستان کی عوام کی جبوں کے اوپر کدھر ہے آج وہ مشیر کدھر ہے وہ نیب جو اختیارات کے غلط استعمال کے اوپر سپورٹس کمپلیکس بنانے پر احسن اقبال کو اندر کرتی ہے جو شباز شریف میٹرو بسز ہوں اورنج ٹرین ہو بچوں کی ایڈوکیشن کے پیسے ہوں سیلاب کے پیسے ہوں اس کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے کدھر ہے وہ نیب آج وہ نیب آج اس لیے نہیں بولتا کہ ایکسٹینشن چاہیے کدھر ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال جس کے اوپر آج پاکستان کی عوام اس پیسے کے اوپر لن جی خرید رہی ہے اس پیسے کے اوپر آٹا چینی بجلی گیس دوائی خرید رہی ہے کدھر گیا وہ وزیر دوائیوں کی کرپشن والا کدھر گیا وہ وزیر براؤڈ شیٹ شہزاد اکبر جو ٹاؤٹ رکھے ہوئے امران خان صاحب نے کریں نا پریس کانفرنس براؤڈ شیٹ کے پیسے جو دینے ہیں جو کلیم ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر لنڈن کی بتائیں کدھر گئے وہ پیسے الزام تو لگاتے تھے شہباز شریف اور نواز شریف کے اوپر آج بتائیں وہ پیسہ کدھر ہے پاکستان کی عوام کو بتائیں یہ نہ بتائیں کہ پاکستان جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آٹا چینی بجلی گیس دوائی کا جواب دیں اور ایک ہفتے میں یہ تو میں نے آپ کو جلائی کا بتایا یہ میں نے آپ کو جلائی کا بتایا یہ جو ہفتہ 29 جلائی والا ہفتہ ہے 29 جلائی والے ہفتے میں 12.20 فیصد انفلیشن بڑی ہے ایک ہفتے میں 15.2 فیصد ہو گئی رورل ایریا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے مہنگائی بتائیں اس کا جواب دیں پاکستان کی عوام آج پوچھنا چاہتی ہے اور پھر پھر مجھے یہ بتائیں پاکستان میں بہت شور ہوتا تھا کہ جی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا مسلم لیگ نون نے امپورٹس اتنی بڑھا دی کہ کرزہ بڑھ گیا اس سے غربت آگئی مجھے یہ بتائیں کہ ایک مہینے میں جلائے کے مہینے میں ایک جلائے کے مہینے میں 16 ارب ڈالر کی امپورٹس بڑی تاریخی امپورٹس بڑی 40 فیصد ڈی ویلیویشن اور ایک ہفتے میں 10 فیصد ڈی ویلیویشن ہوئی پاکستان کے روپے کی اور ایک سپورٹ کی آج بھی شرح تیرہ اور چودہ دوہزار تیرہ اور چودہ مالی ہے کیوں نہیں بڑھا ایک سپورٹ 40 فیصد اضافہ ہوا 45 فیصد ڈی ویلیویشن ہوئی آپ نے ایک مہینے کے اندر 16 ارب ڈالر کی امپورٹ کی جواب دیں کیوں نہیں جواب دیتے مسلم لیگ نون کی فکر نہ کریں کیونکہ مسلم لیگ نون کا قائد نواز شریف ہے اور اس کے پاس شباز شریف جیسا خادم موجود ہے جس نے چینی کی قیمت ایک روپے باون روپے سے نہیں بڑھائی جس نے مہنگائی کی شرح 4 فیصد تک رکھی اور جس کو آپ نے آج 16 فیصد پر کیا ہے جس نے دو کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے ہٹایا جس نے ساٹھ لاکھ لوگوں کو روزگار دیا آپ جو عوام کو بے روزگار کیا جو عوام کو مہنگائی دی جو عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالیں اپنے مافیاز اور ایٹی ایمز کو فائدہ پہنچانے کیلئے کیونکہ وہ آپ کو الیکشن جتوا کر دیتے ہیں آپ لوگ کس موز کے کس موز سے آج پریس کانفرنس کرتے ہیں ہر روز کابینہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے شباز شریف نواز شریف نواز شریف شباز شریف بیانیے چین سے میم سواد سے دال دال سے اڑے نکل گئی ہے آپ کریں پریس کانفرنس کہ آج سولہ فیصد مہنگائی اور غریب کے لیے بیس فیصد مہنگائی ہے میں نے بتا دیا کہ مسلم لیگ نون میں کیا بیانیاں ہیں اور یہی بیانیاں رہے گا آپ جواب دیں آج کریں پریس کانفرنس کہ ایل این جی آپ بیس ملین ڈالر جو کہ ستر فیصد مہنگی آپ نے جو عوام زیادہ پیسے دے گی جواب دیں اس کا آپ جواب دیں کہ 35 ارب براڈ شیٹ میں جو آپ نے ٹیکا اور چورن لگایا عوام کو ان کی جی میں بری ہیں جواب دیں اس کا اور اس کے بعد جھوٹ بولا کہ بجٹ کے اندر جو میں آپ کو بتا رہی تھی اگر یہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ کے بعد کوئی اگریمنٹ فائنل نہیں ہوا اور میں وان کرنا چاہتی ہوں اگر آئی ایم ایف کو بھی پتا چل گیا ہوگا جھوٹ کا تسلسل پتا چل گیا ہوگا بے روپیوں کا پتا چل گیا ہوگا دھوکے بازوں کا پتا آئی ایم ایف کو چل گیا ہوگا وہ ان کی بات پر یقین کریں گے انہوں نے بات پر یقین کیا تھا دوزار پندرہ کی جب آئی ایم ایف کا پروگرام مسلم لیگ لون نے رول بیک کیا تھا ختم کیا تھا وہ ان کے اوپر بھروسہ کریں گے ختم ہو چکا ہے پروگرام اگریمنٹ فیل ہو چکا ہے اور اگر ابھی دوبارہ اگریمنٹ اور انہوں نے ان کی شرائط نہ مانی اور ان شرائط کے وجہ سے کمر توڑ مہنگائی ہوگی اگر وہ شرائط نہ مانی تو اس کے جو نتائج پاکستان کی معیشت کے اوپر ہوں گے ٹویٹیں کر کے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی عوام کو آٹا چینی بجلی گیس دوائی سستہ کر کے معیشت ٹھیک ہوتی ہے عوام کے پاس روزگار ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے عوام کے پاس آٹا ہو چینی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے بجلی اور گیس سستی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے آپ کے ٹویٹوں پر معیشت کے بیانات دینے سے ٹھیک نہیں ہوتی ان کو آئی ایم ایف نے بکا ہے جھوٹوں کو بحروپیوں کو اور دھوکے بازوں کو کہ آپ کی بات ہم نے نہیں سننی ایک منٹ میں اس پہ بھی آ رہی ہوں دوسری بات ایلن جی کی بات میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دی ہے اور نیب کا تماشا بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دی ہے مسلم لیگ نون ایک کرپشن پیپر لانچ کرے گی سترہ آگست آگئی ہے سترہ آگست کو پچیس جولائے دو ہزار اٹھارہ کو جو مافیا جو چور جو بحروپیے جو جھوٹا سیلیکٹڈ وزیر آزم مسلک کیا گیا تھا آج عوام اس کی سزا بھگت رہی ہے سترہ آگست آ چکی ہے سترہ آگست کو پاکستان مسلم لیگ نون اور اگلے دو ہفتے جو آٹے میں چینی میں ایلن جی میں پیٹرول میں رنگ روڈ میں بجلی اور گیس اور ایلن جی کے منصوبوں میں جو چوری ہوئی ہے وہ پاکستان کی عوام کے پاس تاریخی کرپشن اور اس سب کا اس سب کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے سولہ ہزار عرب کا کرزہ کہاں گیا وہ آپ کو پاکستان کی عوام کو بتایا جائے گا کس کس کی جیبوں میں گیا چھے سو عرب کی دوائی جو شباز شریف اور نواز شریف مفتے تھے نا عوام کو وہ چھے سو عرب کی دوائی پانسو فیصد مہنگا ہونے سے کس کی جیب میں گئی ایلن جی وقت پر نہ خریدی گئی وزیر کو ہٹا دو تو اس سے تو نہیں بات بنتی کہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے ایلن جی خریدو ملکی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کی پیٹرول کی قیمت کرو تاریخی سطح پر آٹا چینی بجلی گیس بیچو پاکستان کی عوام پر ڈاکہ ڈالو اور تم سے کوئی سوال نہ پوچھے اور تم شور کرو دوسروں پر الزام لگاؤ دوسروں کو سزائے موت کی چکیہ میں ڈالو جب دفن ہو جائے تمہارا جھوٹا الزام کا بیانیاں تو شور مچاؤ الیکشن چوری کرو تو شور مچاؤ پاکستان کی عوام سب جانتی ہے تمہارے شور کرنے سے تمہارے الزام لگانے سے اور مسلم لیگ نون کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے سے اور کسی کو اگر ابحام ہو کسی کو اگر ابحام ہو تو یہ ہے وہ ریپورٹ جو پاکستان بیورو آف سٹیسٹکس نے ایک مہینہ جولائے دو ہزار اکیس کی لانچ کی ہے یہ ہیں وہ تمام اربن اور رورل اکاون قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں بنیادی ضروریات کی اور وزیر خزانہ وزارت خزانہ کہتی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہوئی اجلاس طلب ہوا اس کی پریس ریلیز آئی سب چیزیں سستی ہو گئی ہیں پاکستان بیورو آف سٹیسٹکس جو ریپورٹ دیتا ہے وہ خالی جولائی کی اور آج ریپورٹ آئی ہے تیس جولائے والا ہے اس میں جو آٹا چینی بجلی گیس دوائی مہنگی ہوئی ہے جو پاکستان کی عوام اس وقت جیب اپنی جیب سے جس کے پیسے دے رہی ہے اور تمہارے ای ٹی ایم بھرے جا رہے ہیں ان کی جیبیں یہ ہیں وہ کہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی ذرا قریب سے دکھائیں یہ ہیں وہ اکاون پرائیسز جو صرف جولائے کے مہینے میں مہنگی ہوئی ہیں اور جو چیزیں سستی ہوئی ہیں ابھی آئے گا نا جواب تو اس کا بھی میں جواب دے دوں جو چیزیں سستی ہوئی ہیں اس کا مقابلہ اپنی ہی مہنگی کی بھی چیزوں سے کر رہے ہیں کہ جیب پچھلے سال یہ تھی اور اب ہم نے سستی کر دیا بتاؤ دو ہزار اٹھارہ میں قیمت کیا تھی چینی کی باون روپے تھی آج ایک سو بیس روپے آٹے کی قیمت پینتیس روپے تھی آج نوے روپے کلو آٹا بک رہے ہیں بتاؤ بجلی گیس کی قیمت کیا تھی بتاؤ ایل این جی کس پہ خریدی تھی اور بتاؤ کہ یہ کھانے کی تیل کی قیمت دو ہزار اٹھارہ میں کیا تھی یہ اپنے ریپورٹ کا کارٹ کا اپنے عمال نامے کا جو موازنہ ہے وہ اپنے ہی فیلڈ ریپورٹ سے کرتے ناکام ریپورٹ سے کرتے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے ایک ذمہ دار ہے شخص اس کا مہنگا کرنے کا پچاس لاکھ لوگوں کو بیروزگار کرنے کا دو کروڑ لوگوں کو غریب کرنے کا تین سو ساٹھ ارب کے ٹیکس لگانے کا یہ عمران خان اس چیز کا ذمہ دار ہے ایک شخص کیونکہ وہ پولیسی بناتا ہے اپنے ایٹی ایمز کے لیے وہ پولیسی بناتا ہے اپنے مافیاس کے لیے وہ عوام کے لیے پولیسی نہیں بناتا کیونکہ اس کو الیکشن صرف الیکشن کی ووٹنگ مشینوں نے دینا ہے اور خرید کے دینا ہے اپنے ایٹی ایمز نے یہ اصل حقیقت آج یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی اور ہر روز ہر روز ہم ایک پریس کانفرنس کر کے ان کی کرپشن اور جو عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس کے اوپر جس کا سارے پسانے میں ذکر نہیں تھا سارے تجزیر دارے کے دارے رائے گئے اپن قشون نیادی صاحب کو نامزت کیا ہے عزام شہیر کی باردشی کی اثمت نے لیے اس کو اوپر کمنٹ کر دے کہ آپ کو بھی کوئی ارانگی نہیں ہے اور دوسرا جو حالیہ شباز شریف صاحب نے ایک ایسے دلود دیا جس کو انہوں نے وہ فائمت اور وہ جو کچھ تھی باتوں کو بلا دینے کی بات کی اس کے پھر بعد کمدی ترجمان کا جو رد عمل سامنے آیا انہوں نے چاہتے جو اسمبلی کے اندر جو سیاستان ہے انہوں نے ساتھ بات چیت کے دروازوں کی بات کی اب انہوں نے اس کو اوپر کمنٹ کر دے ملیموری صاحب اس سوال کو تھوڑا سا بیان کے بڑھانا چاہتا ہوں ملیموری صاحب اس سوال کو اس سوال کو اچھا کٹھے آپ نے کہا کہ کوئی این سے شین موٹ سے مشین نہیں کی کر رہی ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ معاملہ نہیں کہا میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کہا میں ریپیٹ کروں گی ہاں جی 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 اور انگریب بھائی میں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کا بیانیاں اور شباز شریف کا بیانیاں آئین اور قانون کی اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں ہے پہلی بات دوسرا میں نے یہ کہا کہ علف سے لے کر یہ تک پڑھیں اور ایک سے لے کر سو تک گنتی کریں آج پاکستان کی عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کا مسئلہ مہنگی تاریخی مہنگائی تاریخی بیروزگاری تاریخی معاشی تباہی تاریخی کرزہ ملکہ آج بچہ اگر بھوکا سو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے اور میں نے یہ بات واضح طور پر آپ کو بھی کہی ہے اور جو آپ نے بات کہی یہ مسلم لیگ نون نے پہلے کہا تھا کہ ایک ایٹی ایم کو وہاں مسلط کیا گیا ہے جب دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹ لیا گیا جب ابھی وہ بھی بولے گا یہاں سب بولیں گے جن کے پیسے ایٹی ایم سے نکالے گئے ہیں جن کے پیسے عمران صاحب نے کھائے ہیں جانگیر ترین صاحب بولے تھے ابھی وہ بھی بولیں گے تو یہ ایٹی ایم کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران صاحب ایک آدھی آدھی جو ہیں وہ پیسہ مانگتے ہیں ہر کسی سے کیونکہ گھر کا خرچہ بھی ایٹی ایم چلاتا ہے گھر کا خرچہ مافیا چلاتا ہے تو وہ ان کی جیبیں بھریں گے وہ عوام کو تو ریلیف نہیں دیں گے یہ تنویر علیہ السلام کو بھی بات سمجھ آگی جائے گی اور کچھ ہی دنوں میں کچھ بھی دنوں میں وہ بھی بولیں گے وہ بتائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ انتظار کریں جو شباہ شریف صاحب کے انٹرون کے پاس حکومتی ترجمان کیا بیانا ہے لیکن حکومتی ترجمان تو مشرف پہ بھی وہ بیان دیتا تھا ان کا بھی حکومتی ترجمان تھا پیپلز پارٹی کا بھی حکومتی ترجمان تھا تو میں زیادہ ان کی بات پر نہ غور کرتی ہوں اور نہ میں اس کی جواب دینا بہتر سمجھتی ہوں کیونکہ جب وہ بولتے ہیں جو اتنی پارٹیوں سے وفاداری ہٹا کر آیا ہو وہ صرف جھوٹ بولتا ہے کیونکہ اس کو اپنی نوکری کی فکر ہوتی ہے اپنی کریڈیبلیٹی کی فکر نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا کپ کپ کھا ہے انہوں نے دیکھیں شاید حکان عبادی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اور پارٹی کے اندر مشاورت بھی ہوتی ہے پارٹی کے اندر بات بھی ہوتی ہے میٹنگز بھی ہوتی ہیں اور اگر کوئی مجھے میں نے ان کا یہ بیان دیکھا نہیں اگر کوئی بیان ہے تو وہ پارٹی کے اندر اس کو رکھیں جی پیڈی ایم کا سولہ تیرہ اگست کو پیڈی ایم کا کراچی میں جلسہ اناؤنس کیا تھا پیڈی ایم نے اور وہ کووڈ کی جو چوتھی لہر ہے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اس وقت مسائل کافی ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پوشٹ پون کیا گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اپنا جو اگلا جلسے کی تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا بھرم یہ کہا کہ تین سال عمر جویش نے ملک کو تباہ کیا آپ ہونکھا پسند کریں گی کہ اپوزیشن نے تین سال میں ایسا جوڑا کامناہ اثر انجام کیا ہے جلسے ملک تباہ سے بچ کیا جی تین سال میں ملک کو تباہ کیا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا الزام تراشی کر کے پوری اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا پہلا کارنامہ کے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن نے پنجاب میں دس سال اور پانچ سال دوہزار تینہ سے اٹھارہ تک پاکستان کی عوام کی خدمت کی ایک روپے کی کرپشن یہ ٹولہ ثابت نہیں کر سکا تمام دستاویز ہونے کے باوجود بلکہ اس کے برعکس جو الزامات لگائے ہیں ان پہ معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے الزام لگایا تھا ہمیں معاف کر دو دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ ان کی نالائکی ان کی کرپشن اور ملک کے اوپر ان کا جو عذاب پن کر یہ نازل ہوئے اس کو ہم نے نہ صرف بے نکاب کیا بلکہ پاکستان کی عوام کو جو تھوڑی بہت بچت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان